بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ایک بار درد پاک پڑھ لیں اور میرا نمہ ہے نئیم اسلام اور آج میرا ہے ویلوگ تو آج شروع کرتے ہیں السلام علیکم آج ہے سنڈے اور سنڈے کی ہے مارننگ میں آیا ہوں ہوتل پر اور ہوتل پر ہی بس آتے ہی جیسے ہی میں نے انٹری کی ہے تو کسٹمرز تھے میں نے کہا حالکہ میرا موڑ یہ تھا کہ میں آج سپائی وغیرہ سائی ڈیپلی کروں اور اچھی سی کروں کیونکہ سنڈے والا دن ہمارا ایک ورکر بھی نہیں آتا وہ سنڈے کو چھوٹی کرتا ہے اور دوسرے ورکر کو ہم دیتے ہیں فرائیڈے کو چھوٹی تاکہ دونوں جو ورکر ہیں وہ ریسٹ کر لیں اور آرام کر لیں تاکہ پورا ہفتہ پھر صحیح دینا کام کریں لیکن ہماری کوئی چھوٹی نہیں ہے پورے ہفتے ہم پراپر کام پہ آتے ہیں اور ہماری کوئی چھوٹی نہیں ہے کوئی ریسٹ نہیں ہوتا بیچ میں لیکن الحمدلی اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہم پراپر کام کریں اللہ باکنے سے حد دیوی ہے شکر ہے الحمدلی اللہ اور بس پھر یہاں پہ میں سپائیاں وغیرہ شروع کر دی تھی اور برطن وغیرہ وہ باہر نکالوں کا پہلے اس کے بعد میں ٹیبل وغیرہ ڈیسٹ کرتا ہوں اور جتنے بھی کلاس ہیں ہوں ٹیبل سے اٹھا کے اچھے طرح وہاں سے ٹیبل وغیرہ ساف کر کے ان کو اچھے طرح سے جو کلاس ہیں میں ان کو واش کرتا ہوں یہ میری ڈیلی روٹین میں شامل ہے باقی جو جھاڑو اور وہ سپائی وغیرہ ہیں وہ دوسرا لڑکا کرتا ہے لیکن وہ نہیں آیا تو مجھے کرنی پڑ رہی ہے سنڈے والدین میں ہی کرتا ہوں اور پھر میں خوش بھی ہوتا ہوں کہ چلے میں اچھے طرح سفائی کر لوں گا اور ابو بنا کرتے ہیں کہ بھئی باس ٹیک ہے وہ کر لے گا کال کو آ کر لیکن میں کہتا ہوں نہیں ابو جی آج مجھے موقع ملے ایسے اطلاع در سفائی کرنے کا اور میں یہ نہیں چھوڑوں گا یہاں پہ دیکھیں اچھے طرح باسکر بھی پڑی بھی ہے لیکن پھر بھی کسٹمائز آتے ہیں وہ نیچے ہی سارا کچھ پھینک پہ ہیں تو پلیز ایسے نہ گئے کہ جہاں پہ رسپین ہوتی ہے وہیں پہ ہی آپ گن وغیرہ پھینک کریں اس کے اندر ہی پھینک کریں باہر نہ پھینک کریں بس یہاں پہ پھر سفائی وغیرہ کر رہا ہوں میں اور ابھی جھاڑو لگا ہوں گا جھاڑو لگا گا پھر اچھے طرح سے میں اس کو جو ہے نا وہ ٹاکی وغیرہ لگائیں گے جو اچھے طرح سے ساف ہو جائے گا یہاں پہ میں نے سارا ڈیسپنیں وغیرہ بہرہ نکال دیا تھے اور پھر میں نے نیو ریپر لگا ہوں گا یہ پھینکنے مکان اور میں سا سا سوچ بھی رہا تھا کہ میں نے کیا پکانا ہے کیا گھر کا سمان وغیرہ ہے جو میں نے کیونکہ میں صبح کو جلدی اٹھ کے جو آنیا وغیرہ وہ پکا لیتا ہوں چار پانچ سالاں جو ناشتے میں چلتے ہیں تو اس کے بعد جا کے باقی میں بریانی یا حلیم یا جو بھی سبزی وغیرہ ہماری رہ جاتی ہے اس کے بعد میں جا کے پکاتا ہوں نو بجے کے بعد ہی تاکہ جو ناشتے کا ٹائم ہے وہ میں یہاں روپے دوں اس ٹائم بھو اکیلے ہوتے ہیں اور جو لڑکے ہیں وہ بھی ایک ہی آتا ہے وہ دوسرا باد میں آتا ہے بس یہاں پہ پھر میں نے دیکھے سارے شاپر وغیرہ چینج کر دیا تھے اور نے شاپر اس میں لگا دیا تھے یعنی کہ شاپر تو ہم ایک دو دن بعد ہی چینج کرتے ہیں لیکن میں دیکھا تو وہ کافی کندے ہوئے ویتے تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آج ہی چینج کر دوں اب میں سپائی کر جو رہا ہوں اور بس پھر یہاں پہ چلتے پھرتے ہیں ٹائم کا پتہ کوئی نہیں چل رہا اور میں نے کہا بھی کام بھی میراندر کے سوائی بھی رہتی ہے اور باہر کے جو کانٹرنز وغیرہ ہیں ان کو بھی میں چھتنا سرف سے ایک بار لازمی ویک میں لازمی ہفتے میں ایک بار سے دھو دیتا ہوں تاکہ نہ وہ جو دسٹ وغیرہ ان پہ چم جائے نہ وہ صاف ہو جائے اور یہ خراب نہ ہوگی کیونکہ مٹی جمتی ہے پھر یہ اس لئے سے پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کی ارنا کریں تو تو اگر آپ کے بھی کہیں نہ کہیں پین افلاکس لگاوے ہیں تو اس کو آپ ہفتے میں ایک بار لازمی سرف سے دھو دیں تو اس سے کوئی کلر وغیرہ خراب نہیں ہوتے اور بہت اچھے شائن بھی آجاتے سمک جاتے ہیں بس یہاں پھر میں میں نے وائپر کی مدد سے اس کی نٹاکی مار رہا ہوں صفائی کر رہا ہوں اور یعنی کہ کام چلتا رہتا ہے حساسات کسٹمرز بھی تھے لیکن میں نے کہا پہلے صفائی مست ہے اس کے بعد ہی پھر جب اندر سے صفائی ہو جاتی ہے سارا کچھ یعنی کہ ٹیبل سے چیر بغیرہ لگ جاتے ہیں صفائی ڈیبلی ہو جاتی ہے تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا ہی سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ چرے صفائی ہو گیا کسٹمرز آئے تو کم از کم ان کو یہ نہ لگے کہ یہاں پہ گاند ہے اور ٹیبل بھی صاف نہیں ہے گلاس بھی دولے بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے میں یہی کرتا ہوں کہ صفائی مست صبح کے ٹائم ہی ہم کر لیتے ہیں اور جو باہر کی صفائی ہے باہر سے جو جارو وغیرہ لگو کہ رات کو میں جاتا ہوں ڈیٹ تو میں ساری کانٹرز وغیرہ جو ہیں باہر کے وہ روزانہ ہی واش کر کے جاتا ہوں تاکہ صبح کو کسٹمر آئے تو پریشانی نوعوں میں جارو وغیرہ کی نا کہ بھی کسٹمرز آ جائے اور ہم جارو مار رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا بس یہاں پہ سپائی ہو گئے میں نے فینس وغیرہ چلا دی ہیں تاکہ جو فرش ہے وہ اچھے طرح سے سوک جائے اور پاؤں وغیرہ خراب نہ ہوں بس یہاں پہ میں چیرز وغیرہ ٹیک کر رہا ہوں اور چیرز وغیرہ دوبارہ ٹیبلز پہ لگا رہا ہوں جو پیچھے والا جگہ ہے جو پیچھے والا جگہ ہم گودل وغیرہ ریکس میں لگاتے ہیں یہ ہمیشہ ہی رہ جاتا ہے اسپائی کے لئے لیکن سوئی میں پندر اگر دین بعد ایک دفعہ بہت دین جو ہے نائی لگا دیتا ہوں اور پرانی اتار لیتا ہوں یہاں بس میں تھک کے بیٹھ گیا ہوں اور پانی پی رہا ہوں پانی تازہ بھرا ہوا تھا تو بڑا ہی مزے کا تھا میں نہیں کہتنا تھنڈا نہیں تھا تو بڑا ہی مزے کا سبہ کا پانی لگتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کام کرنے تو پیاس لگ جاتی ہے اور شکر اللہ 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 میں نے کیا کہ پانی پی کر کیونکہ جب آپ کو پیاس بہت زیادہ لگی رہی ہو اور کچھ کھانے کو کچھ پانے کو مل جائے تو بڑا ہی میں کہہ رہا ہوں دل سے شکر اللہ کا نکلتا ہے بس یہاں بھی میں نے کہا چلے ناشتہ کر لوں آج لسے ناشتہ تو میں ڈیلی کرتا ہوں لیکن میں نے کہا چلے آج ویڈیو جو بنانی تھی اور یہاں بھی میں چنے اور نان اور چائے چنے بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے اور بہت ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بنانے ہے تو رازمی میری چینل پر جا کر چنے کی رسپی ٹرائی کریں اور اس طرح سے چنے بنایا جس طرح میں نے بنائے تو یقینی کہ آپ کے بچے چنے سیم ٹو سیم ایسے ہی بنیں گے جیسے میں نے بنائے ہوتے ہیں ہوتل پر اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بس یہاں پہ میں ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں کہ کیا رہ گیا ہے کیا کرنے والے رہ گیا یہاں پہ الحمدللہ میں نے ناشتہ فینش کر دیا ہے تو میں اکثر کسٹمر سے یہ کہتا ہوں کہ بہی کم منگوالیں لیکن بچائیں نہ پلیز کھانے کو بچائیں نہ کریں وہ پھر ویسٹ میں سلا جاتا ہے اور پھر ضائع ہو جاتا ہے تو اکثر کسٹمر کو میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ پہلے تھوڑا منگوالیں پھر زیادہ منگوالیں لیکن آپ کو پسند لاتا ہے تو کسٹمر بہے سانٹسپائی ہو دیا ہم سے کہ بہی بات بھی ٹھیک ہے اب دو بندیاں ہیں وہ دو پلیٹیں منگوالیں اور اس سے نہ کھایا جائے تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں پہلے آپ ایک پلیٹ منگوالیں اگر آپ نے کھانا ہے تو پھر دوسری پلیٹ دوبارہ سے آرد کر دیں تو یہ ایسا ہے کہ چلیں رزق بھی بچ جاتا ہے اور پھر ضائع بھی نہیں ہوتا اور دوسری بات ہوتی ہے کہ اج کل مگائی قد ہو رہا ہے اور پھر پیسے بھی بچ جاتے ہیں کسٹمر کے تو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے خیال رکھنے سے ہی کام چلتا ہے ایسے نہیں کہ بھئی آپ بلکل ہی پراپر لوگوں کو ڈال ڈال کے دیتے نہیں اور وہ بچا بچا جا کے چلے جائیں ان کو پسند آئی تو یہ وہ ہم ساتھ آئی تو بچ techno کیا کہ کچھ بھی تکلیں جا فیار عدم بچا جائے ہیں تو ہم ساتھ آئی تو اس سے ہفت possشتہ آئیめ جائے松 میں ہے اللہ علم پہ اور موjawی отдельانا ہوں یا کہیں حمل کردائینا ہے غصر بک مدیمی جائے غصر بچ عباس اور پھر بنوارا جاجاتا ہوں پھر پھر بچ ایسے نے صبح کے محصر کی طور پر خہم رہا ہوں پھر بعد میں ہی کرتا ہوں اس ٹائم میں صبح صبح ایسے ہی آجاتا ہوں اور پھر میں بس گھر آ گیا تھا گھر آ کے میں نے کہا جو چیزیں میری رہ گئی ہیں وہ دیکھوں وہ کیا ہے تو میں ہوا سنڈے تھا تو انابیا بیا بھی کھا رہی تھی کیونکہ اور ابھی اٹھے تھے یہ لوگ اور ناشتہ کر رہے تھے انہوں نے نان اور چائیا کے رکھی بھی تھی اور رس یہ کھاتے ہیں زیادہ ترسالن وغیرہ صبح کو نہیں کھاتی ان کو تھوڑے سے مرچے لگتی ہیں انڈا کھا لیتی ہیں یہ فرائی ایک یا بائی لائک کھا لیتی ہیں بس یہاں پہ پھر یہ دیکھیں ہمارا دودھ کو کیا ہوا ہے یہ رات کو چھلا ہم نے جلایا تھا کہ چھوڑا سا دودھ کر جائے تو بند کر نہیں بھول گئے وہ سارا دودھ ہمارے میں جو ہے وہ کھڑ گیا تھا بہت زیادہ یعنی کہ نا دیکھیں پھر میں نے کہا چلے اس میں بائی چاوڑ ڈالیں اگر کھیر بن جائے گی یہاں پہ میں حلیم دیکھ رہا تھا حلیم میری بن رہی تھی اور یہاں پہ میں نے جو بریانی کا جو ہے نا چکن وہ مرین مرین کر کے رکھا تھا صبح میں ایک دو گھنٹے کے لیے لازم مرین کر کے رکھا تھا ہوں آپ بھی ایسی رکھا کریں تو بڑی مزیدی بریانی بنتی ہے بس فیراز میری اسی بھی ہے دمبخت بہت ہی مزیدی بنتا ہے بہت ہی مزیدی بنتا ہے بلکل سپائسی نہیں ہوتا اور میں اکسر گھر پہ یہ بناتا ہوں کیونکہ انابیا اور فبیا یہی لائک کرتی ہیں یہاں پہ میں مطن کا بنا رہا ہوں آپ بیف کا بنا سکتے ہیں نیچے والے جو لیئر ہیں وہاں پہ آپ نے ج چربی ہے وہ ڈال دینی ہے نیچے والے لیئر پہ پر کوئی آئل کوئی کچھ نہیں ڈالنا صرف چربی ہی ڈالنی ہے پھر اس کے اوپر میں ایک لیئر لگاؤں گا آلو کی آلو میڈیم سیز لے لیں یا چھوٹے لے لیں جو بھی آپ کو پسند ہو بیسے یا درمیان سے کارٹلین کو کوئی شو نہیں ہے لیکن میں اسے ثابت ہی رکھ رہا ہوں اور میں ایک یہ پوری گھڑی رکھوں گا لیسن کی اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گا وہ جو مطن ہے ہمارا گوشت اور اس کے اوپر میں صرف آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں یاد گیا میں نے نہ پیاز نہ کچھ نہ کار بیسے ہی میں اس کو بناتا ہوں تو بڑا ہی مزے کا ٹیسٹی لگتا ہے یقین کہ جب آپ اس کو پکائیں گے اور اس کو جب آپ کھولیں گے نا دھم سے تو ایسی خوشبو آئے گی آپ کو آپ کیوں گے جیسے دیسی گی کی خوشبو ہے اور بہت ہی زبردست خوشبو آتی ہے اور بڑا ہی مزے کا لگتا ہے یہ تو میں تو اکثر گھر پر یہ بناتا ہوں اور اسی طرح سے ہی بناتا ہوں تو آپ لوگ بھی طرح کریں لازمی اس کو اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا یہ مطن یا بیف جو بھی ہے کیسے بنتا ہے دم بخ میں یہاں پہ میں نے جو بس وہ مطن تھا وہ ڈال دیا تھا اوپر اور اس کے پر میں صرف نمک ہی ڈالوں گا اس کے علاوہ میں اس میں کچھ نہیں ڈالا ساتھی لسن ڈالا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے آٹے کی مدد سے اچھی طرح سے بند کر دوں گا یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ پراپر اچھی طرح سے بند ہو جائے دھکن جو ہے اس میں سے جو ہوا ہے وہ نہ نکلے تاکہ جو دم میں پکانا ہے ہم نے اور جو آنچہ بلکل سلو کرنی ہے بلکل ہی اس کو سلو رکھنا ہے تقریباً دھائی گھنٹے لگے ہیں اس کو دھائی گھنٹے کے بعد جب میں نے اس کو اچھی طرح سے میں سے چیک کر رہا ہوں بار بار تک یہ اور فلو نہ اور جو آٹا اپنے اوپر لگا دینا ہے فالتو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو لگے گئے سراکھیں بس یہاں پہ میں نے دھائی گھنٹے کے بعد اس کو کھولا ہے دھائی گھنٹے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو اس کی کچھ اس طرح کی شکل تھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں سے چیک کروں گا اچھے طرح مرن کو لیکن یہ بہت اچھی طریقے سے گل چکا تھا اور خوشبو تو میں نے آپ کو بتایا ہے بہت دستی باس میں سے پلیٹ میں نکال لوں گا اور پھر کھانے کے الحمدلیلہ جزا کرنا